بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد عائشہ کے پاس بس آئے گی تو اس کو بس چھوڑنے جا رہے ہیں سوئے بھی لیٹی تھے رات دو بجے بیٹھے گپ شپ لگاتے رہے ہیں اور پھر ساڑے چار بجے اٹھ گئے ہیں اس کو ناشتہ واشتہ کروایا اور اب اس کو چھوڑ کے آتے ہیں مسجد عائشہ انشاءاللہ انشاءاللہ بعد فجر کی نماز کے بعد ہی چلے گی بس تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ چلیں وہ دس گیارہ گھنٹے میں بہاں پہنچ جائے گا اپنی جون کی سائٹ سے بیوٹی اس کی سائٹ جو ہے وہ دبا سے آگے ہیں اور حقل کے پارٹر سے بیچھے ہیں جس طرح آپ نے ہمارے تیشلی ویڈزوں میں دیکھا ہوگا فیملی کے ساتھ ہم گئے تھے تو وہ اس کو ساتھ لیتے تھے تو اس نے امرا شمرا یہ وہ کرنا تھا کچھ ٹائم سپنڈ کرنا تھا اس کی سائٹ سے ہمارے ساتھ ہی آگیا تھا تو اب آپ سے کا سبر شور ہے جی اس کا تو چلیں لٹس گو اس کو آتے ہیں چھوڑ کے جی اور ساتھ میں دیتے ہیں جی آپ کو اپ ڈیٹ چلیں چلتے ہیں آپ کو ڈیٹ اسلام علیکم جی تو ہم پہنچ چکے ہیں جی مسجد آئیشہ بس اوہ نے یہاں کا ٹائم دیا تھا اس نے کہا تھا کہ بھی میں مسجد آئیشہ سے آپ کا بندہ اٹھا لوں گا تو اس نے ٹائم دیا تھا پانچ سے ساڑھے پانچ تو پیچھے ایک بس تو آگئی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ وہی بس ہے تو انشاءاللہ پھر ازاہت کو بٹھاتے ہیں اور اسے ٹیر ساری دوئیں دیتے ہیں اور اس کو اللہ حافظ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو سوال خیر و آفیت سے دے کے اس کو جائے اور وہ ٹائم سے شرما پہنچ جائے تو چلیں ذرا پوچھتے ہیں بس اس کا کیا کہتے ہیں یہ ہی بس ہے یا کوئی اور بس ہے تو لیٹس گو تو ابھی بات ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ بس ہے جو لکھے جا رہی ہے اور ویسے یہ ساتھ والی بس بھی جا رہی ہے اور یہ بھی جا رہی ہے یہ بھی ماشاءاللہ چار پانچ بسیز جا رہی ہے لیکن جو ہم نے بک کروائی ہے وہ یہ والی ہے تو یہ ڈیٹیلز ہیں کہ ہم نے کس طرح بک کروائی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اصل میں زاہر جو ہے وہ کام کرتا ہے حکل کے بارڈر کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے دوبا دوبا کے تھے ہنڈرڈ کلومیٹر آل موس ہے آگے ہے ایک پیلس ہے امیر کا اس کا نام ہے شرما تو وہاں کام کرتا ہے وہاں ساپ کو ڈرٹ جاتا نہیں ہے وہ جاتا ہے دوبا دوبا سے آگے اس کو ٹیکسی لینے پڑھتے تھی تو پھر ہم نے یہ ایڈیا لگایا کہ کیوں نہ یہ بسیز جاتی ہیں حکل ویزا اکسٹینڈ کروانے کے لیے تو اس پہ کیوں نہ جایا جائے تو پھر ہم نے اس کو سرچ وغیرہ کی تو پھر اس پہ ہم نے پتا کیا دو چار ایجنٹس سے ان سے تو پھر یہ ہمیں ریزنیبل پڑی ویسے تو مکہ سے اور بھی جاتی ہیں وہ مانگ رہے تھے ساڑھے تین سو اور ایک جدہ سے جا رہی تھے وہ مانگ رہے تھے دو سو تو سابکو کا کرایا بھی ہے وہ بھی دو سو ہے لیکن وہ آگے پھر ٹیکسی دینے پڑتی تو سب سے جو پھر بہترین پڑا وہ ہمیں یہ پڑا کہ مکہ سے وہاں پہ اتر جائے گا اور ریزنیبل پرائیس ہے اس نے بھی دو سو ڈائیسو کہہ رہا تھا تو دو سو میں منہ بڑی مشکل سے منہیا ہے تو انشاءاللہ تو آپ دیکھتے ہیں یہ کب نکلتی ہے وہاں سے ساڑھے بازن پر اکٹائی میں ابھی دیکھتے ہیں اور فجر کی جماعت بھی سٹارٹ ہو گیا چلیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو بعد میں اپ ڈیٹ دیں ہاں بھی ظاہر ٹھیک ہے ودیہ ہاں بھی ظاہر سلو کی گھڑی ماشاءاللہ یہی بھی گھڑی ہے تو ہاں 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 ماشاءاللہ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے یہ جی ہمارے ہیں جو میں نہیں کہہ رہے ہیں ان بستوں کو اپ ڈیٹس میں نہیں کرتے ہیں اور ہاں چھوٹے 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 بچے آپ کو کچھ کریں گی اگر نیند آگئی نہیں تو گرگلوں ساتھ گپ شپ لگائیں گے آنکھوں میں بڑی نیند بھی ہے اور دکھاوٹ بھی ہے اور ساتھ میں آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا جو مسافر لوگ ہیں ان کے لیے بھی بیس تو ہم سارے ہی مسافر ہیں اس دنیا میں بھی اور سعودیہ میں بھی ہم مسافری ہیں تو چلیں جی انشاءاللہ چلتے ہیں جی واپس گر کو فی امان اللہ نکلی ہے اب ساڑھے پانچ بجے کا کھا تھا اور ٹائم ہو گیا جی چھے اور ماشاءاللہ جی اب نکلی ہیں اور ہم بھی اب نکلتے ہیں جی گر کو ٹائم ہو گیا چھے تو دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ یہ کب تک پہنچاتی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ سیڈ بھی مل گئی ہیں رش بھی کافی ہے زیادہ تارے ایجپشنز فیملی ہیں تو یہ نکل جائیں گے جی یہاں سے اپنا ہم سے ہوتے ہوئے جس رستے سے ہم لوگ ہے تھے یہ بھی اسی رستے سے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی